کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو بہت اہم ہی سمجھ رہا ہوتا ہے اسے لگتا ہے وہ تو اہم ہی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ تو اہم ہی ہے پھر اس کا ریزلٹ آ جاتا ہے اور ریزلٹ میں آتا ہے اے تو وہ کہہ تھا اچھا میں اے ہوں پھر وہ اپنے آپ کو اس لیے امپورٹن سمجھتا ہے کیونکہ ریزلٹ نے بتایا کہ وہ اے ہے ویسے وہ اپنے آپ کو سی دے رہا تھا اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا بہت بڑی زیادتی ہے لیکن اپنے آپ کو ایسے بڑا سمجھنا ہے جس کے نتیجے میں شکر کا جذبہ ختم ہو جائے دوسرے چھوٹے لگنے لگیں اکل پیدا ہو جائے یہ بری بات ہے اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور ٹھیک سے ایمپورٹن سمجھتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ فیل بھی ہو جائیں تو بھی آپ کا کانفیدنس لوز نہ ہو آپ تنقید بھی سنیں کرٹیسزم پچھلے فورٹی ایٹ آورز میں کسی کو ٹائٹ قسم کی ڈانٹ پڑی ہے ٹائٹ قسم کی اچھی والی پڑھتی رہتی سبحان اللہ اس کے بعد بھی بندہ اللہ کا شکر ادا کرے بندہ کہے سبحان اللہ الحمدللہ اس کے بعد بھی میں سانس لے رہا ہوں کھڑا ہوں مسکر آ رہا ہوں آئی کن اسمائل آئی کن واک اللہ کا شکر ادا کیجئے دیکھئے آپ کو اپنے اوپر اتنا کام کرنا ہے کہ آپ تنقید کے نتیجے میں ٹوٹے نہیں تعریف کے نتیجے میں پھولے نہیں ایف ملنے کے نتیجے میں خودکشی کی منصوبے نہ بنایاں یہ سوال میں نہیں کر رہا کیونکہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے بہت سارے لوگ اس سوسائیٹی کے رابطہ کرتے ہیں اور جب میں ان سے بات چیت کرتا ہوں تو وہ بتاتے ہیں کہ میں جب اکیلے میں ملتے ہیں تو میں پوچھ لیتا ہوں میں کہتا ہوں یہ بتاؤ سچ سچ بتانا زندگی میں کبھی یہ دل چاہا کہ کہیں بھاگ جائیں اپنے آپ کو ختم کر لیں تو ہماری سوسائیٹی میں بہت سارے لوگ اتنے پریشر میں ہیں اتنے پریشر میں ہیں اور اتنے ڈسٹرپڈ ہیں ان کا اپنا سینس آف سیل فوڈ ختم ہو گیا ہے ان کا دل نہیں چاہتا جینے کا ان کا دل نہیں چاہتا کہ زندگی اور چلے وہ اپنے آپ کو ختم کر لینا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کوئی ایف ہے اس کی وجہ کوئی برا سا ریپورٹ کارڈ ہے اس کی وجہ سوسائیٹی میں لوگوں کا عجیب سا ریسپونس ہے تو آپ یہ سوچئے جب خدا نے ملائکہ کو کہا کہ انسان کو بنایا آدم کو بنایا اور ملائکہ کو کہا جب آدم کے پتلے میں اپنی روح ڈال دی تو ملائکہ کو کیا کہا فرشتوں کو کیا کہا اس کو سجدہ کریں تو فرشتوں نے جواب میں کیا کہا فرشتوں نے کہا کہ آپ اس کو سجدہ کروا رہے ہیں جس کے نمبر صحیح نہیں آتے ہیں جس کے گریٹ کم ہیں فرشتوں نے کچھ اور بات کہی فرشتوں نے کہا کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ زمین میں کیا کرے گا فساد کرے گا فساد اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہم علم سے محروم ہو جائیں ہمارا نفس خراب ہو جائے ہم اپنے اوپر کام نہ کریں ہم اپنے آپ کو یا تو کچھ نہ سمجھیں یا اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھیں ہم اپنے آپ کو وہ سمجھیں جو خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم سمجھیں اس جواب کو ڈھوننے کی کوشش ون ٹائم ایفورٹ نہیں ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ زندگی میں کہے اچھا میں نے ایک دن 23rd فیبرری کو سمجھ لیا تھا ایسا نہیں ہے یہ ایک مستقل کوشش ہے میری بھی اور آپ کی بھی کہ ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھنے کی کوشش کریں جو ہم ہیں یہ بات واضح ہو رہی ہے تو تنقید کے نتیجے میں ٹوٹے نہیں تعریف کے نتیجے میں پھولے نہیں جو آدمی آپ کی اہویں تعریفیں کرتا رہتا ہے پریس کرتا رہتا ہے آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی امی ان کی بہت تعریفیں کرتی ہیں آپ انہیں منع کر دیجئے گا پلیز میری تعریفیں نہیں کریں بلکہ مجھے یہ بتائیں کہ میں کون سا کام اچھا کر رہا ہوں اس لیے کہ میری تعریفیں کرنے سے میں خراب ہو جاؤں گا میرے نفس پر برے اثرات پڑھیں گے میرے اندر تکبر پیدا ہوگا میرے اندر سیلف لف پیدا ہوگا اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنا کچھ اور بات ہے اپنی محبت میں مبتلا ہونا کچھ اور بات ہے جب آپ اپنی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اپنی پرستش شروع کر دیتے ہیں ہم سب کو کس کی ماننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے کس کی ماننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے لیکن ہم کس کی مانتے رہنا چاہتے ہیں کس کی کس کی اپنی اپنے نفس کی جس بندے کی تعریفیں زیادہ ہوئی ہیں اس کے اندر اس بات کا خطرہ زیادہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی پرستش کرے اپنے اوپر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی